موضوع الدرس في اثبات التوحید وبدل المشركین سورة الاحطاف تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت آلہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انک حمید مجین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم مَا خَلَقْنَا السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَدٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنْزِرُوا مُعْلِنُونَ قُلْ أَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللہِ عَلُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ يَمْلَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاواتِ عِيدُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَارَةٍ مِّنْ إِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَذَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَابَةِ وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا عُشِرَ الْنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَدَاءً وَكَانُوا بِإِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ قال المؤلف المفسر رئيمه الله تعالى أدا من نفع بألومه وألومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وَوَسَفَ نَفْسَهُ بِالْعِزَّتِ الَّتِي لَا تُرَابْ وَلْحِكْمَتِ فِي الْاقْوَالِ وَالَّفْعَالِ اب مفسر آمد اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک نے خبر دیا کہ اسی نے کتاب اتاری ہے اسی نے قرآن اتارا ہے اسی نے وحی بھیجی على عبده ورسوله اپنے بیارے رسول حضرت محمد مصطفی صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدین جن پہ کرولو صلات و سلام ہوں قیامت تک وَوَسَفَ نَفْسَهُ بِالْعِزَّتِ الَّتِي لَا تُرَحَمْ اور اپنے اپنے صفات میں سے صفت عزیز کا ذکر کیا کہ وہ غالب ہیں زبردست ہیں جن کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا وَلْحِكْمَتَ بِالَّقْوَالِ وَالْأَوَلْأَفْعَالِ اور ساتھ اپنی صفت حکمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے تمام اقوال افعال سب جیدیں جو ہیں وہ حکمت کے مطابق ہیں کیونکہ وہ حکیم ہیں اور فعل الحکیم لا يغلو عن الحکمت سُنَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجْرٍ مُسَمَّا اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ہم نے ٹھیک بنایا ہے بغیر کسی مقصد کے نہیں یعنی لا حلا وجہ الابس والباطل یہ بلکو کوئی کھیل نہیں کوئی تماشا نہیں کوئی باطل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے صحیح اندازے سے بنایا اور جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اللہ نے ایک مدت معلوم تک بنایا ہے جس کو اللہ جانتے ہیں کہ جب وہ مدت پوری ہوگی تو پھر یہ سارا انعظام عالم جو ہے درہم برہم ہو جائے گا یہ زمینیں بدل جائیں گی یہ آسمان بدل جائیں گے یومت بدل اللہ غیر اللہ و سماوات و بردول اللہ الواحد القحار لیکن اس وقت کا علم اللہ تعالی کے سوا اور کسی کو نہیں ہے اور اس مدت میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے کہ ہر چیز کا وقت مقررہ ہے لیکن لے عجر کتاب اور جیسے دوسری جگہ فرماتی جا جلہم جب وہ وقت آ پہنچے گا لا يستاخرون ساعتن ولا يستقدمون نہ تو کوئی ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی اسی طرح فرمائے ان عجر لا حلاج اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت معین کیا ہے اس نے ہر حال میں آنا ہے وَقَوْلُهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى یہ اپنے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو یہ حبادت کرتے ہیں غیروں کو شریک کرتے ہیں غیروں کو آلحہ سمجھتے ہیں غیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں آپ ان سے بات فرمائیں قُلْ اَرَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَرْشِدُونِي لِلْمَقَانَ اَرْشِدُونِي لِلْمَقَانَ اللَّذِي يَسْتَقَلُوا يَبْلِقُونَ مِنْ كِتْوِيرٍ اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیں جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے جن کو تم نے الہ بنایا ہے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے خود بھی کوئی زمین کا ٹکڑا پیدا کیا ہے اپنے لئے یا تمہارے لئے کوئی زبعے کے برابر اِنَّ الْمِلْكَ وَالْتَصَرُّفَ كُلْ لَهُ اِلَّا لِلَّهِ عَزَّبَ جَلْ تمام ملک تمام ملک اور تمام تصرف جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں قُلِّ اللَّهُمَّ مَعْلِقَ الْمُلْقِ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس ملک کے ملک ہیں تو تِلْمُلْقَ مَنْتَشَاء وَتَنْزِئُ الْغُلْقَ مِنْتَشَاء جس کو چاہیں دے دیں جس سے چاہیں چھین لیں تُعِزُّ مَنْتَشَاء وَتُذِلُّ مَنْتَشَاء جس کو چاہیں انزد دیں اور جس کو چاہیں ذلت دیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے بَالَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونِ حِبَا يَمْلِقُونَ مِنْ كِتْمِير اللہ نے فرمایا جن کو اللہ کے سوا تم چھوڑ کے پکارتے ہو ان کے پاس تو ایک چھلکے کے برابر بھی کوئی تصرف نہیں کہ وہ کسی کو دے سکیں اسی لئے اللہ فرماتے ہیں مفسر تفسیر فرماتے ہیں یہ ملک بھی اسی کا ہے ملک بھی اسی کا ہے تصرف بھی اسی کا ہے تدبیر بھی اسی کی ہے فَقَيْفَ تَعْبُدُونَ وَغَيْرُهُ وَتُشْتِقُونَ بِهِ پھر تم اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ کیوں عبادت میں ملاتے ہو مَنْ أَرْشَدَكُمْ مِلَا حَذَا تمہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کا رستہ کس نے دکھایا ہے مَنْ دَعَاكُمْ إِلَئِ کس نے تمہیں بھکا اَهُوَ عَمَرَكُمْ بِهِ اَمْحَوَ شَيْءٌ اِقْتَرَاتُمُوهُ مِنْ اِنْدِ اَنفُسِكُمْ کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری بھی اور ان کی بھی عبادت کرو یا تم نے اپنے نفسوں سے خود گھر رکھا ہے وَلِعَذَا قَالَ تَعَلَىٰ اِتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ حَذَا اگر تم پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کوئی دلیل اقلی ہے کوئی دلیل نقلی ہے کوئی حوالہ ہے تو پیش کرو ہاتھو کتابا من قطب المنزلتِ اَلَنْ لَنْبِيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَوَاتُ وَالتَّزِيمِ يَعْمَرَكُمْ بِعِبَادَتِ حَذِهِ اللَّاسْلَامُ لِعَاءُ کوئی کتاب اللہ کی اتاری ہوئی قرآن مقدس سے پہلے قرآن پاک سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پر کتابیں اتاری ہیں کیا ان کے اندر حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرو اَوْ اَاثَارَتِمْ مِنْ عِلْمٍ اَا دَلِيلٍ بَيَّنْ عَلَى حَذَلْ مَسْلَقِ اللَّذِي سَنَقْدُمُوهُ اگر تمہارے پاس کتاب نہیں ہے تو کسی بڑے پقام پیغمبر کا کوئی قول ثابت کر دیں کوئی دلیل قولی دے دیں تاکہ جو تمہارا مسلک ہے جس پہ تم چل رہے ہو کہ وہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے اَنْكُنْ تُمْ صَدِقِينَ اَا اِلَا دَئِي لَكُمْ لَا نَقْلِيًّا وَلَا عَقْلِيًّا لَا ذَلِكُ اب مفسر فرماتا ہے کہ خلاصہ یہ نکلا کہ کافروں کے پاس مشرقوں کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی نہ اقلی دلیل ہوتی ہے نہ نقلی دلیل ہوتی ہے وَمَنْ يَدْعُمْ عَلَّهِ لَهَاً آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا عِسَابُهُ اِنْدَرَبْ بِهِ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی حجت نہیں کوئی دلیل نہیں اور یاد رکھو کہ باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس محض خیالات ہوتی ہیں تفہمات ہوتی ہیں تخیلات ہوتی ہیں ذنون ہوتی ہیں شکوب ہوتی ہیں یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر سچے ہوتو لے او دلیل او اضاوات من علم ای او علم صحیح تُعُسِرُونَهُ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ یا ایسا علم جس کو تم ترجیح دیتے ہو کسی دوسرے کہنم پر اس کی کوئی بات لے آو کما قال مجاہد فی قول ہی تعالی او آثارت من علم او آہد یعصر علم وقال لو فی انباد اللہ ونہم او بینت من الامر اور کوئی کھلی ہوئی بات لے آو وقال الامام احمد حضرت احمد عبد الرحمن ابن عباس حضرت احمد عباد رضی اللہ ونہم قال صفیان لا اعلم الا ان نبی معصارت من علم قال الخط حضرت ابن عباد رضی اللہ وطالہ انہم کا ایک کول یہ ہے کہ حضرت سفیان نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک سے یہ سنا ہے کہ اگر کتاب نہیں تو کوئی پیغمبر کہ لکھا ہوا کوئی خط لیا ہو جیسے تمہیں لکھا ہو کے شرک کرو اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کیا کرو اب جناب فرماتی ہیں یعنی کوئی اور بقایا ہو یعنی کوئی ایسا قول جو دوسرے پر ترجیح دیتا ہو اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ سارے قول قریبی ہیں کہ نہ تمہارے پاس دلیل اقلی ہے نہ تمہارے پاس دلیل نقلی ہے کہ اللہ کی کسی کتاب میں تمہیں حکم ملا ہو اور نہ تمہارے پاس کسی پیغمبر کا فرمان ہے یا کسی اہل علم کا فرمان ہے بلکہ یہ شرک جو ہے تم نے اپنے اندر سے خود گھر لکھا ہے وقوله تبارک و تعالی اللہ فرماتی ہیں میرے محبوب بدلات انگو ومن ازل ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم من دعائهم غافلون اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو بتوں کے آگے سجدے کرتے ہو بتوں کے آگے چڑھا رہے چڑھاتے ہو ان سے مانگتے ہو وَيَتْمِ حَلَا تَسْطَدِيَهُ الْاَيَوْ مِن القیامةِ اور ان سے مانگتے ہو حالانکہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ تمہاری طلب کو پورا کر سکیں قیامت تک دے سکیں اسی طرح جیسے کہ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبید بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نمی نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ کرنے کی دو وجہ تھی کہ آپ بچے تھے اور بچپن میں ہی حضور کی تربیت میں آگئے اور بچمن میں ہی مسلمان ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر نے تو بڑی عمر میں اسلام قبول کیا ہے اور پھر وہ مکہ مقرمہ کے بڑے لوگوں میں تھے تاجر تھے دولت من تھے پڑے لکھے تھے لیکن کبھی بت کو سجدہ نہیں تھے ان کے والد جو تھے نا عبی قحافہ وہ سجدہ کرتے تھے ان کا باقعدہ اپنے خدا بنائے ہوئے تھے آلحہ بنائے ہوئے تھے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی عبادت کے لیے ان کو وہی رکھا ہوا تھا تو عیقتن ابی قحافہ نے حضرت ابو بکر کو مجبور کر دیا کہ ہر حال میں تم نے آج میرے ساتھ جانا ہے اور میرے مندر میں میرے عبادت خانے میں اور میرے خدا کے سامنے کھڑے ہوگے تم نے عبادت کرنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہو گئے دل میں کہیں کہ میں نے بت کی کبھی زندگی میں عبادت نہیں کی بہت حال جب وہاں آئے تو ان نے کہا کہ ابا جان شاہ آپ کا بات ٹھیک ہے لیکن آپ نے حربانی کریں مجھے اپنے خدا کے بعد اکیرہ چھوڑ دیں تاکہ میں سکون کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتا انہیں کہا خوش ہو گیا ابا اور انہیں کہا ٹھیک ہے آج تو بیٹا مان گئے ابھی وہاں پہ چلے گئے ابو بکر فرماتے ہیں میں دروازے سے آگے جھانکا دیکھا گے بلکل چلے گئے میں نے دروازہ بند کیا اور خدا جو بنایا ہوا تھا بت رکھا ہوا تھا اس کے پاس ہے میں نے کہا بات سنو مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ اب بت کیا جواب دے بھی پانی پلائے گا کہاں دے پانی پلائے گا آپ جو کہے ہیں کہ جی مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ تو کیسے پانی پلائے گا میں نے کہا اچھا بھی پانی نہیں ہے تو کوئی کھانا کھانا کوئی شیز کھانے کے لیے دے دو اب بت نے کیا بولنا ہے وہ تو خاموش ہے حضرت ابو بطر فرماتی ہے میں نے دروازہ کھولا بہر نکلائے گا بڑا پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے لے آیا بت کے سر پہ کھڑا ہو گیا میں نے کہا دیکھو تم نہ مجھے کھانا کھلاتے ہو نہ پانی پلاتے ہو چلو میرا کام نکلتے ہو اپنے آپ کو تو بچاؤ اور مارا پتھر اور ٹکڑے ٹکڑے گا بطر کیا دے سکتا ہے دیکھو نا اولیاء اللہ تو بطر بھی نہیں ہے وہ تو اللہ کے محبوب ہے نا فوت ہو گئے آپ کسی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی پیر صاحب مجھے پانی پلاؤ پلائے گا کھانا کھلاؤ پانی تمہیں مجاور پلائیں کھانا بھی تمہیں مجاور کھلائیں حاجت روا پیر صاحب ہے جب اکل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا پھر آدمی اندھا ہو جاتا ہے سمجھ کچھ نہیں آتا مرنہ دیکھنا دنیا میں کون ایسا بندہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بط بناتا ہو سجاتا ہو سوارتا ہو پھر آگے کھڑے ہوگے بنتی کرتا ہوگے بھگوان تم میری مشکل حل کردو تم نے تو بنایا عزبت بخت کو آپ انڈیا میں جائیں سالون میں جائیں سری لنکا میں جائیں چائنا میں ہاں کھاگ میں وہاں بزاروں میں جیسے تمہارے کھلانے بکتے ہیں نا ایسے خدا بکتے ہیں کوئی بڑے خدا ہیں کوئی چھوٹے خدا ہیں اچھا کوئی پیٹل کے ہیں کوئی لکڑی کے ہیں کوئی پلاسٹک کے ہیں اچھا کوئی بلکل چھوٹے چھوٹے خدا ہیں بھی جیب میں رکھ لئے وہ رسی بھی باندھ کے لٹکے ہوئے ہوتے خدا لٹک رہا ہے دو ریال والا بھی ہے بیس ریال والا بھی ہے دو لاکھ والا بھی ہے یعنی خود خدا اور خدا رسی باندھ کے دکان دارے لٹکایا ہوا ہے خدا اور اس کا کیا علاج ہے کہ جب عقل پر پڑتا پڑ جاتا ہے نا جی پھر حق نظرینی آ اسی لیے دیکھیں قرآن پاک ہے یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں کہ حضرت ابراہیم کہنے اس گارہ ابراہیم لے یا عبت لمتاب یا عبت لمتاب دمالا یسمہ ولا یبصر میرا عبا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں وَلَا يُغْنِي أَنْكَ شَيْعَا اور نہ تمہیں کوئی دھیلے کا فیدہ دے سکتے ہیں اللہ اکبر آگے حضرت ابراہیم نے خلاصہ نکالا یا عبت لا تابد شیطان اِنَّ الشَّيْطَانَ کَانَ لِلْرَحْمَانِ اِسِيَا میرا عبا شیطان کی عبادت نہ کرو حالکہ آذر تو بت کی عبادت کرتا ہے سمجھا گیا جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں دراصل وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اس لیے شیطان کی عبادت ہے کوئی سورج کی قضاء ہے کوئی چاند کی قضاء ہے کوئی سامب کی قضاء ہے یہ سارا کرانے والا ارکان اس اقیدے میں لانے والا ارکان ہے وہ شیطان یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اب بھی ہندو میں ایسی قومیں اس وقت بھی اس پڑھے لکھے دور میں جب لوگ چاند پہ پہنچ گئے جب یعنی علم کے ذریعے کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے معاصلات کے ذریعے پوری دنیا جو ہے ایک بستی بن گئے ایک سیکنڈ میں جہاں چاہے بات کریں اتنے علم کی ترقی کے بعد اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مرد اور عورت کے شرم گاہو کے باقیدہ مجسمیں بنائے ہونے کی عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے تو یہی تو بنانے والا یہی تو خالق ہے کسی کی پوجہ کرو وہ کہتے ہیں جی باقی تو ایسے جوٹ ہموٹ ہے پیرو نے تو کچھ پیدا نہیں کیا اس نے تو پیدا کیا ہے اس نے تو اپنے اندر حمل ٹھیرایا ہے نو مہینے تک سنبھالا ہے پھر بلادت ہوئی ہے تو تخلیق کرنے والے پیدا کرنے والے تو یہ چیزیں ہیں ان کی عبادت کرو باقیدہ عبادت کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں تو اس لیے سمجھایا کہ غیر اللہ کا پجاری چاہے جس کی عبادت کرے چاہے وہ بطوں کی عبادت کرے چاند سورج کی عبادت کرے یا کسی شخصیت کی عبادت کرے اصل وہ شیطان کی عبادت کرے اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھے یا عبادت لا لا تابد الشیطان اب آش شیطان کی عبادت نہ کرو شیطان کی عبادت نہ مانو ان الشیطان کان لرحمن سیہا شیطان اللہ کا نافرمان ہے باغی ہے تمہیں بھی ہلاکت میں ڈالے گا اب دیکھیں کہ باب ہے اور ابراہیم بیٹا ہے لیکن سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام تم میرے خداوں سے نفرت کرتے ہو میرے خداوں کی برائی نہ کرنا برنا میں پتھر مار مار کے ماروں گا اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ابے پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی اور انہوں نے کہا اب ابا سے کب تک میں جنگ لڑوں گا سلام علیکم انہوں نے کہا اچھا ابا جان کر ہم جا رہے ہیں ساستغفر اللہ کا ربی میں اپنے رب سے تیرے لئے بخش مانگتا رہوں گا آگے اس کے لئے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ غیر اللہ کی عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھتوں کی عبادت کا ہے اسی لئے جب ہدھ ہدھ نے آکے حضرت سلیبان علیہ السلام کو ساری رپورٹ دی اور بدلایا کہ میں نے قوم سباہ میں کیا دیکھا ہے وَجَتْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ دیکھو وہاں بھی من دون اللہ ہے گھر اور نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کی پوجہ کر دی ہیں يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وہی بات آگئی کہ جو غیر اللہ کی بات دکھتا ہے کون کہتا ہے شیطان کہ شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بھئی اصل تمہارا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو گرے میں صلیب ڈالو عیسیٰ علیہ السلام راضی ہو جائیں گے باپ کو کہہ کے تمہیں چھڑا دیں گے عزیر علیہ السلام کی عبادت کرو تو یہ اصل عبادت جو ہے شیطان کی ہے وہی گبراہ کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ومن ازل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستنيب له الى يوم القیامت وهم من دعائهم غافلون لا ازل ممن يدعو من دون اللہ اسنا من ویدعو من حالات استیلہ یوم القیامة اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے بوتوں کو پکارتا ہے ان سے مانگتا ہے جو کچھ بھی دینے کی طاقت ہی رکھتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون ہم سے مانگ رہا ہے کون ہمیں پکار رہا ہے وَحِيَا غَافِلَةٌ نَمَّا يَقُولُ لَا تَسْمَ وَلَا تُمْسِ وَلَا تُبْتَشِلْنِهَا جِبَادٌ هِجَارَةٌ سُمْنُ نَا یہ سنتے ہیں نَا دیکھتے ہیں نَا پکڑتے ہیں یہ تو خود پتھر ہیں سلب پتھر ہیں خاموش پتھر ہیں وقوله تبارک وتعالی وَإِذَا هُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ عَدَاءُ وَكَانُوا بِإِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اللہ فرماتے ہیں جن نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں تاکہ ہماری عزت کا ذریعہ غلبے کا ذریعہ بنیں گے اللہ نے فرمایا ہر کے دنی جب قیامت کا دن ہوگا تو الٹا یہ انکار کریں گے الٹا ان کے مخالف ہوں گے کیوں کیا معنی معنی یہ ہے کہ پتھر تو نہیں بولتے ہیں پتھر کسی کی شکل بنائے ہوئے ہیں جن کی شکل بنائے ہوئے ہیں وہ انکار کریں گے مولا ہم نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو ان کو تو شیطان نے گمراہ کیا ہے ہم نے تو کبھی ان کو ایسی بات نہیں کی ہے ایسے خونونم احوج مائکونون ایلیہم یعنی اس وقت وہ بھی ان کو چھوڑ جائیں گے وہ بھی جواب دیں گے حتیٰ کہ کہتے ہیں عبلیس ملغون بھی کہے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا میں نے تو ایک بات کی تھی میرا تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا کوئی سختی نہیں تھی کوئی چارلز نہیں تھا وقال الخلید علیہ السلام انم اتخذت من دون اللہ یوسال مبدت بینکم فی الحیات الدنیا سمع یوم الگیام جی فربادکم ایبادو یالنبادکم بادنواواکو ناروبارکم الناصرین جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انم اتخذت من دون اللہ کہ اللہ کو چھوڑ کے تم نے جو بھت بنائے ہوئے ہیں جن سے بڑی محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہو لیکن جب قیامت کا دن ہوگا یک فربادکم ببادن ایک دوسرے کا انکار کریں گے ویالنبادکم بادا یہ ان پہ لانت بھیجیں گے وہ ان پہ لانت بھیجیں گے نتیجہ کیا ہے وما راکم النار تمارا ٹھکانا جہنم ہے وما راکم من ناصرین والوہا کوئی بھی تمارا مددگار نہیں ہوگا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا صِحِرٌ مُّبِينَ اَمْ يَكُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلم بما تفيزون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينَ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں مشرقین کی کہ ان کا کیا حال ہے یہ اپنے کفر و اناد میں سرکشی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیاتِ بیانات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ جادو ہے کھلا ہوا اور انبیاء کو کہتے ہیں جادوگر ہے نعوذ باللہ کہ کافر اپنے کفر اپنے اناد میں اتنے غرق ہیں اِنَّهُمْ اِذَا تُتْتْلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ بَيَّنَاتٍ اے بیال بیانِ حضوحہ و جلائحہ جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو کھلی ہوئی آیتیں ہیں واضح آیات ہیں روشن آیات ہیں تو یہ کافر کیا کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اللہ کے قرآن کو سحر کہتے ہیں انبیاء کو سحر کہتے ہیں اب مفسر برماتا ہے انہیں جوٹ بولا افترا کیا خود بھی گمرا ہوئے ہیں اور کافر ہو گئے ہیں اَمْ يَكُولُوا نَفْتَرَا یا کہتے ہیں خود محمد مصطفیٰ نے قرآن بنایا ہے نعوذ باللہ سُمَّ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا واہی نہیں ہے اللہ نے نہیں بیجا یہ تو حضور پاک خود بناتے ہیں اللہ نے فرمایا بَدْبَفْتُو اگر میرا نبی قرآن بناتا ہے تم بھی تو عربی ہو تم بھی بناو تمہیں کیا ہو گیا ہے میرا محمد پاک بھی عربی ہے قرآن بھی عربی ہے تم بھی تو عربی ہو تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے شعراء ہیں بڑے بڑے فسحاء ہیں بڑے بڑے عدباء ہیں تم بھی آؤ قرآن کا مقابلہ کرو اس لیے قرآن تحب نہیں کرتا ہے وَإِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَعَتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ فَدْغُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے قرآن نہیں اتارا بلکہ اللہ کا نبی خود بناتے ہیں تم بھی بناو ساری دنیا کوئی کٹھا کرنو عید صورت بنا کے لے آؤ مقابلہ قُلْ اِنِ اجْتَمَادِ الْإِنسُ وَالْجِنِ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا پوری دنیا کی انسان اور جن کٹھے کارلو ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج کفر کے پاس طاقت بھی ہے علم بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے بندے بھی ہیں جینئس قسم کے لوگ بھی ہیں اور ان کے پاس جدید علوم بھی ہیں دولت بھی ہے مال بھی ہے لیکن ایک قرآن کی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیا خیال ہے آپ ان کے بس میں ہوتا تھے وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں آج تک دس قرآن نہ بنانے سے ایک قرآن کی آیت بھی نہیں بنا سکتے اب یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات بھی شبہات ڈالتے ہیں تعارضات دیکھتے ہیں مشتبہات دیکھتے ہیں پھر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے شبہات ڈالتے ہیں لیکن جب ان کا علماء جواب دیتی ہیں تو پھر جناب حق کا بکے ہو جاتی ہیں پاگل ہو جاتی ہیں پھر ان کے پاس کوئی بات بنتی نہیں قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے یاد رکھو جادو تو جادو ہے جادو تو پرید چیز ہے جادو تو حرام چیز ہے قرآن قرآن ہے معنی یہ تھا کہ جیسے جادو بندے پہ فوراً اثر کرتا ہے یہ قرآن بھی ایسے اثر کرتا ہے جو بندہ جاتا ہے حضرت کے قریب قرآن سنتا ہے ترہ توجہ سے فوراً مسلمان ہو جانے مہاں ملوم ہوا جادو ہے وہ قرآن تو جادو کو توڑنے آیا ہے مٹانے آیا ہے قرآن نے تو جادو کو حرام کہا ہے قرآن نے تو جادو کو کفر کہا ہے اللہ نے قرآن میں باقیدہ حاروت و معروض کا واقعہ بھی آن فرمائے انما یہ فطر دن فلا تک فطر ایک آزمائش ہے جادو میں پڑھ کے کفر نہ کرو اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان ظالموں کا حال دیکھو کہ ان کے پاس اور تو کوئی جید ہے نہیں لیکن جب قرآن آ جاتا ہے تو اس کے بعد جناب یہ کیا کہتے ہیں ہاں جناب یہ تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ تو جادو ہے اور پھر کہتے ہیں اچھا یہ حضور نے خود بنایا ہے اللہ نے فرمایا اچھا خود بنائے تم بھی بناوں اور حضور نے بھی چلن دیا فرما اگر میں نے جوٹ بولا ہے میں نے بنایا ہے تم کیا کر سکتے ہو تم مجھے اللہ پہ بچا تو نہیں سکتے ہو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے لو کذبتو علیہ یعنی نعوذ باللہ اگر میں نے اللہ پہ جوٹ بولا ہے وزعنتو اور میں نے یہ گمان کیا انہو ارسلنی و لئیسہ کذالک کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے نہ بھیجا ہو میں اللہ پہ جوٹ بولوں دل آقا بنی اشدالعقوبت اللہ مجھے سست عذاب دیں گے اگر میں اللہ پہ جوٹ بولوں اللہ مجھے عذاب دیں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی نہ تم بچا سکتے ہو نہ کوئی اور بچا سکتا ہے جیسے دوسرے مقام بھی اللہ نے فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتہدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته جسر ما ولو تقول علينا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد انہو حاجزین اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا نبی ہم پہ جوٹ بولے نعوذ باللہ تو ہم تو گلتم کی رکھ کارڈا لیں لیکن اللہ کا نبی سچا ہے وہ جوٹ سے پاک ہے وہ قدم سے پاک ہے وہ افترہ سے پاک ہے اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ ظالم ہو یاد رکھو اگر میں نے افترہ کیا ہے جوٹ بولا ہے یعنی یہ ان کے لئے وعید ہے ان کے لئے تحدید ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا وہ جانتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو اور میری صداقت میری نبوت میری رسالت کی گواہی کے لئے میرا اللہ کافی ہے مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعْدَا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّخِيمِ تَرْغِيبُ اللَّهُمِ الْتَّوْبَدِ وَالْإِنَابَتِ اَيْوَمَا حَدَا كُلِّهِ اَمْرَجَاتُمْ وَتُبْتُمْ تَعْبَا عَلَيْكُمْ وَأَفَاعَنْكُمْ وَغَفَرَ وَرَحَمْ اور اس کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّخِيمِ وہ بخشنے والا ہے وہ نہایت محرمان ہے اس کی طرف اشارہ آئے کہ ظالموں ابھی بھی تم قبر سے باز آجاؤ شرک سے باز آجاؤ توبہ کر لو اللہ کی طرف نہ اٹھاؤ تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے وَحَاذِهِ الْآَيَتُكَ قَوْلِهِ اَجَّوَ جَلَّ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ وَقَالُوا جیسے سورة فرقان میں آتی ہے یہ کہتے تھے کہ یہ پہلے قصے ہیں جو اللہ کے نبی نکل کر کے ہمیں سناتے ہیں صبح و شام ان پہ پڑے جاتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرے مدلی اعلان کر دو کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس ذات نے اتارا ہے جو آزمن والزمینوں کی ہر خفیہ بات کو بھی جانتا ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے اگر توبہ کرو تو اب بھی تمہاری بخشیں جو سکتی ہیں اللہم مغفر لنا و الحمدہ اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مجبر امت محمد اللہ علیہ وسلم کہتا جی کہ میرے پاس کچھ سونا تھا میرے بچے ہیں نابالغ ہیں میں نے ان کو دے دیا ہے ان کے نام کر دیا ہے میرا بھائی بات سمجھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں نا اللہ دبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی گیم کرتے ہیں زکاة سے بچنے کے لئے آپ دیکھو نا سونا کٹھا اپنے بات رکھے زکاة دینی پڑے گی ہو جی میں نے تو ان کے نام کیا ہوا تو تو نہ بھائی گیا نہ لیا نہ کھایا نہ پیا نہ ان کے ہاتھ میں ہے کیا نام کیا ہوا ہے یعنی اللہ کے ساتھ بھی گیم کھرتے ہو یہ اسی طرح ہے کہ بعض لوگ جو چلاک ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بھی زکاة واجب ہوگی جب سال گزرے گا وہ جب دیکھتے ہیں کہ گیارہ مہینے پورے ہو گئے بارہ مہینہ شروع ہو رہا ہے اپنی سارا ایماؤنٹ اور ایکاؤنٹ جو ہے اس کا چیک کٹ اور بیوی کے خاتے میں ڈال دیا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے میں زکاة کس کر دوں میرے پاس کچھ ہے نہیں اچھا جب بیوی کے گیارہ مہینے گزرنے رکھے انہیں خوان کے خاتے میں ڈال دیا اب اس کے بعد کچھ نہیں رہو کیا زکاة تھے زکاة سے بچنے کے لیے یہ بہانے اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں ہمارے اپنے علاقے کے بھی سناتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا ایک مولوی کیا مولوی تو حسن نہیں کرے گا مولوی تو عالم ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتی ہے نا کہ کوئی داڑی والا جو بھی جرم کرے وہ بھی مولوی کے خاتے میں پڑ جاتا ہے نا وہ کیا کرتا شریف آدمی کہ اس کی مثلا زکاة تھی پانچ ہزار وہ ایک بوری گندم کی لے کہ پانچ ہزار کو لپیٹ کے اس کے اندر رکھ دیتا اور کسی غریب کو بلاتا کہتا بھئی یہ زکاة کا مال ہے لے جاؤ سب لے جاؤ سب لے جاؤ اچھا صاحب بات ہے کہ اے غریب آدمی کو کہو ڈھائی من کی بوری ہے لے جاؤ تو لازمی کہے گا جناب میں کوئی کھوتا کوئی گاڑی کوئی گدا کوئی شہر لے آتا ہوں لے جاتا ہوں انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے بارار یہ سب تمہارا ہے زکاة ہے لے جاؤ جب وہ جانے لگا پھر بھلا یار ادھا رہا کہاں تم بیدا تلاش کروگے گاڑی لاؤگے ریڑی لاؤگے تم یہ دیکھو کتنے کی بیچ ہوگے اب اس نے سوچا بھی ڈھائی من گندوں میں ہے اُس زمانے میں تیس چاریس روپائے من ہوتی تھی اُس نے کہا جناب یہ سو روپائے کی گندوں میں نے تھا کہا ٹھیک ہے میں یہ سو روپائے لے لو جاؤ تم نے یہ سارا کچھ مجھ یہ سو روپائے بیچا ہے جو کچھ بھی ہے میں نے کہاں جی سو روپائے سو روپائے اُس کو دے دیا مال اپنے پاس رکھ لیا تو وہ کہتے ہیں میں نے تو زکاة دے دی تھی میں نے سب کچھ دے دیا تھا اب وہ بیچ کیا سو روپائے میں میں کیا کروں یہ جو ہے نا یاد لکھو یہ حرام ہے یہ ہیلے ہیں اور یہ ہیلے حرام ہیں یہ اللہ کے ساتھ دوکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دوکھا دینا چاہتے ہاں ایک بات ہے کہ واقعہ تن تیرے پاس مثلاً بیس دولے سونا تھا تم نے اس کو یعنی ساڑھے چھ دول کے حساب سے اپنی تین بیٹیوں کو واقعہ تن دے دیا مالک بنا دیا اب وہ ان کے پاس ہے وہ چاہے بیچ دیں چاہے استعمال کریں چاہے رکھیں اب تمہیں زکاہ نہیں دینی پڑے گی لیکن جب تک وہ نابالک ہے مال تو دیرے گھر میں رکھا ہوا ہے بالکل زکاہ دینی ہوگی یہ تو بہانہ بنا رہے ہیں جان چھوڑھانے کا اور نابالک پر تو ابھی کوئی حکم بھی نہیں آیا کوئی فرضی نہیں ہوا بالک ہوگا تو اس پہ ایک حکم آئیں گے اس وقت تک تو تم ہو نام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک ہر کی تمہارے ہاتھ میں ہے نام کرنے کا کیا منا ہے برضی اللہ معاف کرے ایسے ایسے فتنے آ گئے ہیں دنیا میں تو آپ کو جب پتا ہے کہ ابن عابدین نے یہ فرمایا ہے اور کہ جنازے میں رفعیدین کر لے تو آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں مولوی ہیں تو مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں دیکھو نا آپ کو یہ پتا ہے کہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم یہ سارے حوالے بھی جانتے ہو تمہیں مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جناز تم تو ماشاءاللہ خود مجدہ دو لگن یہ سارے اقوال ایک طرف مجھے ایک حدیث مبارک دکھا دو جس میں حضورت نے حکم دیا ہو کہ جنادے میں رفعیدین کرو جس دن وہ حدیث دکھا دو کہ اسی دن میں شروع کر دوں نہ زد ہے نہ جھگڑا ہے اللہ زد سے بچائے سریح حدیث میں لکھا ہو کہ جنادے میں رفعیدین کرو ایک حدیث مبارک دکھا دو جھگڑا ہی ختم بلکل میں اللہ کی حرم میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جس دن حدیث شریف دکھا دو گے کہ حضور نے حکم دیا ہے ہم تمہارے ساتھ اور اگر میں تمہیں دکھا دوں کہ خلفاء راشدین بھی اشرہ مبشرہ بھی نہیں کرتے تھے پھر تم کیا کروگے تم سے وہ حدیث زیادہ سمجھنے والے تھے یا ابن عابدین زیادہ سمجھنے والے تھے اس لئے ہم تو بھائی جھگڑے نہیں چاہتے فساد نہیں چاہتے ہم تو حضور کی امت کو ملانا چاہتے ہیں جوڑنا چاہتے ہیں پتہ نہیں تمہارے دماغوں میں اللہ نے کیوں یہ مباحث ڈال دی ہے کہ جتنی محنت تم ان فروعی مسائل پہ کر رہے ہو پہلے ثابت کروگے فیدہ فرض واجب ہے اور جہاں حضور نے نماز سکھائی ہے بندے کو نماز سکھا رہے ہیں نماز کی تعلیم دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور حضور سکھائی ہے ہر جیل جب امام پڑھے گا تم خاموش رہو جب امام کہے قولو غیر المغضوب علیہ ونضالین آمن تم قولو آمن تم آمن کہو اذا رکع جب رکع میں جائے تم رکع میں جاؤ جب وہ کھڑے ہو کہے سمی اللہ لمن حمد تو تم کہو رب بنا لک الحمد جب وہ سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ اذا سجدہ فسجدہ ہر چیز سکھا رہے ہیں ایک ایک لفظ یعنی آمین سکھا رہے ہیں رب بنا لک الحمد سکھا رہے ہیں قیام سکھا رہے ہیں رکوع سکھا رہے ہیں اسی نماز میں حضور نے یہ تو نہیں سکھا کہ فلا فلا جگہ ہاتھ بھی اٹھانا ہے کیا وجہ ہر چیز سکھا دی یہ اتنی بڑی ضروری مسئلہ نہیں سکھا یا جس پر تم نے کفر اسلام کی جنگیں حرو کر دی ہیں اتنی اہم مسئلہ حضور نے نہیں سکھا یاد رکھو کہ کبھی سمجھا کرو ایک ہوتا ہے فعل رسول کبھی فعل سے وہ اس بات ہوتا ہے وہ چیز جائد ہوتی ہے لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتے مثلا حضور نماز پڑھ رہے تھے کہ بچی آپ کی بیٹی بچی کھیلتے کھلتے حضور کے کندے پہ آگئی ایک روایت میں حضرت حسین حضرت حسن کھیلتے کھلتے آپ کے کندے پہ آگئے آپ نے سکتہ لمبا کر دیا اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا حضور آج تو آپ نے سکتہ بڑا لمبا کر دیا فرمائے بچے تھے کھیل رہے تھے میں نے خوف کیا کہ سر اٹھاؤ گر نہ جائیں تو اب یہ ثابت تو ہو گیا حضور نے کیا ہے لیکن سنت ہے تم بچی کو اٹھا کے نواز پڑھا کرو ثابت کیا اب حدیث ہیں ہمارے آنکھوں پہ ہمارا ایمان ہے صحیح حدیث ہے اور پھر امام بخاری جیسے بندہ اس کو روایت کر رہا ہے تو اب جب بان اٹھائے من حدیث میں ثابت ہے تو کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہو جائے گا کوئی اٹھر کی بات کرو اس لئے بعد محدثین نے کہا وہ ایسی جگہ تھی جہاں گھروں والے کوڑا کر کر پھینکتے تھے وہ اپتی لہتا بن گیا تھا تو چونکہ وہاں سارا نیچے گندگی تھی تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس لئے حضور نے مجبورا کھڑے ہو کے بشاب کیا اور بعض علماء فرماتے ہیں حضور پاک کو درد تھا تکلیف تھی شاٹیکہ کی اور جس کو شاٹیکہ کی تکلیف ہو کھڑے ہو کے بشاب مجبورا وہ کرتا ہے کیا کریں بیٹھ نہیں سکتا تو اب انہوں نے یہ تعویلات کی کہ یہ مجبوری تھی یہ مجبوری تھی لہذا مثلہ یہ نکلا کہ ایک بات ثابت تو ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے سنت وہ بنتی ہے جس پہ حضور نے ہمیشہ عمل کیا ہو یاد رکھو ثابت تو ہے کہ حضور نے کھڑے ہوگے بشاب اچھا اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے دینا کمول لگاتے کھڑے ہو گئے بشاب کرو اب مجبور ہوتا ہے ہمیں کدھر جائے تو بہرحال ایک جواز تو ہمیں حدیث میں مل گیا لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے اسی طرح جیسے سید عبداللہ ابن زبیر نے اپنے خالہ سے بی بی آئیشہ سے پوچھا کہ امہات المومنین آپ ہمیں ایک مسئلہ بتائیں کہ کبھی ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ حضور پاک نے نماز کا وضو فرما لیا ہو اور نماز کے وضو کے بعد اپنی کسی بیوی کو بوسا دیا ہو کیوں مسئلہ تھا نا کہ بیوی کے بوسا جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی ٹوٹتا یہی آج بھی جھگڑا ہے امام شافی فرماتا ہے اگر ہاتھ بھی لگ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے ایسی آپ نے دیکھا نہیں انڈرنیشیا کیا اور ساری ہاتھ پر دستانیں چڑھا کے پھرتی ہیں کپڑا اوپر ہاتھ لگ گیا ہمارا وضو گیا تواف کیا تواف کیا ان کے نظریک مس مرعہ جو ناقل وضو ہے بعد اہمہ کے نظریک مس مرعہ شہوت یعنی ایک آدمی نے اگر شہوت سے کسی عورت کو ہاتھ رکھایا ہے تو وضو ہے اگر بغیر شہوت کی اتفاق تواف کرتے کرتے ہمارے ہی ہاتھ مارے ہی ہاتھ اب حضرت عبداللہ 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 نے پوچھا تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ آپ کبھی کبھی وضو کے بعد کسی بی بی کو بوسات دیتے تھے تو عبداللہ 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 حس پڑے ان نے کہا اور تو کوئی نہیں وہ تم ہی ہوگی اور تو پتہ نہیں بی بی کو دیا ہو نہ دیا ہو مسئلہ بتا دیا کہ کبھی کبھی وضو کے بعد بعض بی بیوں کو بوسا دیتے تو کیا آپ بی بی کو بوسا دینا وضو کے بعد سنت ہو گیا یعنی ہر آدمی جو وضو کرے پہر بی بی کو بوسا دے پھر نماز کے لیے آئے اچھا جسی اپنی بی بی گھر میں نہ ہو وہ کیا کرے کوئی اکل کرو خدا کا خوف کرو دو کتابیں پڑھ کے مولوی نہ بن جائے کرو یہ بڑا مشکل ہے مسائل کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں تو ایک بہت بڑا عالم آیا نا تو علامہ انور شاہ کاشمیری کو کہنے لگا کہ حضرت تمہارا اتنا بڑا علم ہے اتنے بڑے علم کہ تم موتی امام مولک پڑھا رہے تھے تو اس نے کہا حضرت ملوم ہوتا ہے کہ آپ نے تو امام مولک کو بھی حنفی بنا دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو انہیں فرمایا یہی اندازہ رہا اگر میرا جیز بندہ بھی مقلد ہے اور کسی نہیں ہے یا بندہ مجتحد ہوگا یا مقلد ہوگا تیسری پارڈی تو ہوتی نہیں ہے دنیا میں یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا یا بادشاہ ہوگا یا رہایہ ہوگا تیسرا دباغی ہوتا ہے اور تو کوئی دنیا میں مقام ہی نہیں ہے اس لئے میرے حدیث آپ اصل چیز مجھے حدیث میں ثابت فرما دیں کہ قولی حدیث ہو حضور کا فرمان ہو حدیث صحیح ہو آمن وصدق نا ہمارے آنکھوں پہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہتے ہم نے سنا ہے کہ حج کے قریب حرم کی تعمیر شدہ عمارت میں ایک جگہ ہے کہ وہاں سے خوف ناک آواز آتی ہے ہم نے تو نہیں سنی تمہیں بتا نہیں کہاں پہنچ گئی آواز ہم تو الحمدللہ پیدا بھی آن ہوئے کھیلے بھی یہاں پڑھے بھی یہاں بچپن بھی یہاں گزار دیا جبانی بھی گزار دی ہم نے تو کبھی آواز نہیں سنی بتا نہیں تمہیں کہاں پہنچ گئی یہ آواز یہ اسی پر ڈھوڑ میرا خیار رکھنا میں آؤں گا شام کو خدا کا خوف کرو اللہ سے درو مسلمان بنو آج کہتا ہی عبداللہ ابن عبد المطلب کی قبر جنت البقی میں منتقل ہوئی ہے بلکل نہیں ہوئی ہے آپ نے بسا نہیں کہاں دیکھا ابھی قبر کی تلاش نکل آئی کہ نہیں نکل آئی اور پہ شریف بندہ جب تمہیں خدا نے کعبہ دکھا دیا محمد مدری کا روضہ دیا پھر بھی قبریں اور چاہیے زیادہ شوق ہے تو جنت البقی الغرکت میں حضور کی ازواج متحرات ہیں حضرت عثمان ہیں صحابہ رسول ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں مجتحدین ہیں اور پھر شہدائے ہوتے ہیں جہاں سیدنا حمزہ ہے سید شہداء ہے جہاں دیارت کے لئے حضور تشیب لے جاتے تھے اس کے بعد بھی بھر دن ڈھونڈ رہے ہو کہتے جی کہ البعض لوگ قرآن پیروں پہ رکھ کے پڑھتے ہیں بلکل بے وقوفی ہے بے عدوی ہے اللہ ہلائے اللہ اگر ہم طائف جائیں لیکن میکات کراس نہ کریں یعنی پہلے سیر ویر کہتے ہم مکہ میں رہنے والے ہیں ہم مدینہ منورہ گئے تھے واپس آ رہے تھے مکہ شریف باقی چالیس کیلو بیٹر تھا نمال کا وقت ہو گیا تو ہم قصر پڑھیں گے یا پوری قصر پڑھیں گے کیوں ابھی گھر نہیں پہنچے ہم جب تک گھر نہ پہنچے مسافر ہیں یہ پاکستان میں جو مفتی صاحب فرماتے ہیں آپ جانے وہ جانے میں نے نہیں پڑھا جب کوئی بات ان کی پڑھی نہیں ہے تو کیا بتاؤں بات یاد رکھو فقہ فرق کرتے ہیں ایک ہے سنت معکدہ ایک ہے سنت غیر معکدہ مثلا مغرب کے بعد دو لکات کیا ہے سنت معکدہ وہ فرماتے ہیں پہلے سنت معکدہ پڑھو وظیف شریف بعد میں پڑھنا اور اگر سنت غیر معکدہ ہے تو پہلے وظیف پڑھو یا بعد میں پڑھو کوئی حرج نہیں تم باریکی کو سمجھا کرو علماء ٹھیک کہتے ہیں لیکن آگے سمجھنے والا بھی تو کوئی ہو رہا فجر کی قضاء نماز ہے فجر کی سنت دو رکات کے بعد الفر سے پہلے اگر پڑھیں تو جائز ہے ہاں جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ یا تو پہلے پڑھو چونکہ حضور پاک فجر کی سنت پڑھ کے پھر اور کوئی نواز نہیں پڑھتے تھی ایک ہے جائز ہونا جائز تو ہے لیکن سرکار دو عالم جب فجر کی اذان ہو جاتی دو رکات سنت پڑھتے پھر فرض پڑھ حضرت علی کہا پیدا ہوئے جب پیدا ہوئے میں تھائی نہیں بہرحال یہ ہے کہ ضروری بات اللہ کے حرم میں پیدا ہوئے بعض کتابوں میں ہے کعبے میں پیدا ہوئے کعبے سے مراد بھی اللہ کا حرم کو کعبہ کہا جاتا ہے تو ہر حرم میں تھا اگر عمر جس کے لئے چاہو پنجتن پاک سے کیا براد ہے یہ تو شیعہ سے پوچھو نا میرے نزدیک تو سارے صحابہ پاک ہیں جنہ کے نزدیک صرف پانچ پاک ہیں اور باقی نا پاک ہیں ان سے پوچھو ہمارے نزدیک تو اہل بیت بھی پاک ہیں صحابہ بھی پاک ہم تو سب کو مانتے ہیں یہ کہ دیں کہ پانجتن پاک یعنی باقی نا پاک چلو پانجتن میں کون ہوئے المصطفی المرتضی اب نا حسن حسین فاطمہ یہ پانچ تو ہوئے پاک اب بیوی فاطمہ کی بیٹی پانجتن پاک آگے آگے سننی تھے انہوں نے بھی نال دے دیا حق چار یار ہم نے کہا تم پانچ کا لگاؤ ہم چار کا لگاتے ہیں تم ملاد کا جدو سے نکالو ہم وحرم کا نکالیں گے تم گیارویں پتاؤ ہم امام جعفر کے کنڈے پکائیں گے کرو مقابلہ شاہ بس ورنہ جب جانتے ہیں کہ وہ بھی نجہد ہے وہ بھی نجہد ہے نہ کنڈے حلال ہے نہ گیارویں حلال ہے وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ ہے وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے گندم دانا کھایا تھا میں نے گندم کاشت کی ہوئی تھی کہ مجھے پتا ہو نہیں میں نے وہاں گندم کاشت کی دیا آدم کو جا کے پکڑوں گے جناب میری گندم سے آپ نے کیوں چُرائے کہ جانتا نہ اللہ کے بندے قرآن کہتا ہے درست کے قریب نہ جاؤ یہ گندم دانا بدلی مولوی کہاں تے لے آئے گندم کے درست ہوتے ہیں تمہارے ملکوں بلاتقربہ حادیہ شجارہ اس درست کے قریب وہ کونسا درستہ اللہ عالم انگوٹھیں جمنا بلکل بدات ہیں نہ حدیث ہے نہ حضرت ابو بکر کا عمل ہے یہ بلکل گھڑی ہوئی بات ہے قرآن کے بھی خلاف ہے فرمان محمد مصطفیٰ کے بھی خلاف قرآن کا کہتا ہے سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا